ٹھیک ہے آگیا سمجھ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام کیا ہے ان کے راستے سے ہمیں بچا لے جن پر تُو نے غضب دیا ان کے راستے پر ہمیں بچا لے یہی مطلب ہے اب مجھے بتائیے حضرت موسیٰ کے راستے پر چلنا یا فرون کے راستے پر چلنا چاہے اہم؟ ٹھیک ہے نہیں تو ہر انہوں نے کہہ گا نہیں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں نبی ہیں ان کا ہم اعترام کرتے ہیں فرون تو بڑا زالگ باشا تھا اب اس کی ایک فیرست ہے میں نے بتا دیا حضرت ابنہیم علیہ السلام کے مقابلے پر رہا ہمارے آقا کے مقابلے بھی ابو جہل ابو سفیان جیسے رہے رہے ابھی رہے تو یہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور یہی اللہ عزمائش دیتا ہے میں اختصار سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اب پتا یہ چلا تو ہمیں ان کے راستے پر چلا اچھا ایک بات اور میں راستے پوچھوں آپ جواب دیں سب سے زیادہ انام اگر اللہ نے کسی پر کیا ہے تو بتائیے سب سے زیادہ انام اپنے نبیوں اور رسولوں پر ہی تو کیا ہے سب سے بڑے عزمت والے کون ہیں تو نبی اور رسول پر انام ہوا ہے اب ذرا سا مجھے یہ بتائیے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام پہرے نبیوں ہیں ہم سب کے باپ ہیں ہر نبی کے باپ ہیں ہر رسول کے باپ ہیں ہیں یا نہیں ہیں بشریت میں نور کا معاملہ دوسرے آئے ٹھیک ہے نہیں ہے ہیں یا نہیں ہیں ہیں بشک اس میں کوئی شکی نہیں تو سب سے بڑا مرتبہ کس کا نبیوں اور رسولوں کا تو کیا ہم حضرت آدمی کے راستے پر چلیں کہا نہیں احترام کرو راستے پر نہیں چلنا ہے کیا ہم حضرت علیہ السلام کے راستے پر چلیں نہیں احترام کرنا ہے چلنا نہیں بڑا غور سے سمجھنا بات انبیاء کی ہو رہی ہے کیا ہم حضرت آدمی کے راستے پر چلنا ہے بلکہ جو میرا محبوب راستہ دے سے احترام سب کا کرنا ہے احترام کرنا ہے سارے نبیوں اور رسول ہیں اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن راستے پر چلنا ہے جو رسول اللہ کہہ دیں جو رسول اللہ فرما دیں اگر رسول اللہ حضرت ابرحیم علیہ السلام کی سلط اپنی سلط بنا کے پیش کریں تو ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے لیکن ہمارے آقا اس کی تائیر کرنے تو ہمیں کسی نبی اور رسول کے راستے پر نہیں چلنا احترام کرنا ہے راستے پر چلنا ہے رسول کے اب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا بات اللہ بات رسول اللہ کی تاتھ کیا ہے اس کے رسول کی تاتھ اور ان کی جنہیں اللہ نے حکم دیا یا وہ جن پر اللہ نے انام کیا ہم ان کے راستے پر چلنا ہے تو پتا یہ چلا کہ اللہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ جو میرا رسول ہے اس کے راستے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا اور نماز میں آپ نے کہہ رہا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلے گا منہ تو ہونا چاہیے تھا ہمیں رسول کے راستے پر چلے گا ان لوگوں میں سردار تو سب کے محمد مصدفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس میں دور آئے نہیں لیکن اللہ نے بتا دیا کہ رسول کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ نہیں ہیں جن کے راستے پر تمہیں ان لوگوں کے منہ کہتا ایک اس انسان کے راستے پر چلنا بات بڑے نورتے کی ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے تو پتہ یہ چلا عربی کا قائدہ ہے آپ یہ سمجھنے ہیں آج عربی کا قائدہ کہ اردو میں ایک آدمی کو واحد کہا جاتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو جمع کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے انگلیش والے اگر لوگ ہیں بچے بیٹھے میں ہیں وہ سمجھنا چاہیں تو اسے سنگلر اور پلورر کہتے ہیں ایک آدمی کے لیے سنگلر اس کے لیے پلورر لیکن سنسکرت ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر ایک وچن دو ہی وچن اور وہی وچن ایک کے لیے ایک دو کے لیے دو اور دو سے زیادہ ہوں تو پھر وہاں جمع ہوں بلکل یہی قائدہ عربی کا ہے کہ اس میں واحد ہوتا ہے ایک کے لیے بولا جاتا ہے تصمیہ ہوتا ہے جو دو کے لیے بولا جاتا ہے اور دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے جمع کہا تو واحد تصمیہ جمع عربی کا ایک وچن دو ہی وچن بہو وچن ہندی والے بھی یاد رکھیں ٹھیک ہے نہیں ہے دونوں بھولاتے آگئی سوئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جن کے راستے پر چلنا ہے وہ ایک نہیں ہے دو نہیں ہے بلکہ دو سے زیادہ ہیں وہ جن کے ہمیں راستے پر چلنا ہے جن کے راستے پر ہمیں اچھا ہم یہی کہہ رہے ہیں اسی سورہ فاتحہ کو ہم پڑھنا ہی ہے نماز میں صحابہ اکرام نے کون سی پڑھی یہی والی سورہ فاتحہ پڑھی تو صحابہ اکرام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگ کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اینام کیا ہے صحابہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھئی انسی تو ہمیں سنت ملی صحابہ نہیں تو ہمیں تعلیم دی ہم تک جو یہ معاملہ پہنچا وہ آقا کے غلاموں کے آلہ آقا کے اصحاب کے ذریعے ہی تو پہنچا تو وہ صحابہ ہی تو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں وہ صحابہ بھی یہی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے وہ بھی وہی پڑھنا ہے کہ ہم بھی یہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب تو سب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے راستے پر چلا تو بڑے سے بڑا صحابی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا اللہ جن پر تُو نے اینام کیا ہے تو سب سے بڑا اینام اگر کسی پر اللہ نے کیا ہے تو وہ ہمارے آقا پر اس میں تو کوئی شک چھبا ہی نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوسرا اینام یافتہ کون ہے وہ دوسرا کون ہے تیسرا کون ہے باقی اینام یافتہ کون ہے بس یہ مسئلہ آپ نماز میں تو کہہ رہے ہیں لیکن پھر سمجھ نہیں رہے اور تلاش نہیں کر رہے تو آپ بہتیں گے اب وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے تو اب یہ بتائیے میں کہتا ہوں اللہ نے سب سے زیادہ اینام میرے اوپر پر میرے راستے پر چلو تو آپ کہیں گے آپ کا دنیا خرار اور آپ مجھ سے کہیں کہ نہیں میرا راستہ جادہ اچھا ہے میرے پیچھے آجاو تو میں کہوں گا بھئی اب میں تو توبہ کروں ہونا یہ چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنے ہم لوگ ہیں میں میرے اللہ نے سب پر اینام کیا اور کتنا پیارا اینام کیا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں ہم اللہ و رسول پر ایمان لکھتے ہیں تو کوئی ایسا ہے کہ سب پر اینام نہ کیا ہو ہرے بھئی اللہ نے متبروی اینام کیا میری مانگو آپ کہو گا اللہ نے متبروی اینام کیا میری مانگو تو اینام ایسا ہونا چاہیے جو واضح ہو کھلا ہو اللہ کی جانیت سے ہو اللہ کے رسول کی تائید اللہ کے رسول کی تائید بھی اور قرآن حفیظ کے مطابق بڑے غور سے سمجھے تو وہ کون نفوس ہیں جن کے ہمیں راستے پر چلنا ہے تو رسول اللہ تو سب کے سردار ہیں سردار ہیں سردار رہیں گے لیکن اس سردار کے قنبے کا ماننا ہے وہ کون ہیں تو وہی قرآن فرما رہا ہے وہی قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کون ہیں فرما رہا ہے صدقین ہیں وہ کون ہیں وہ کون ہیں صالحین ہیں پہلا مرتبہ صدقین کا دوسرا مرتبہ صالحین کا تیسرا مرتبہ شہدہ کا